ناظرین آج ہم موجود ہیں تھیلی سیمیا سینٹر میں اور یہاں پہ ہمارے ساتھ ڈاکٹر لبنا موجود اور ان سے پوچھتے ہیں تھیلی سیمیا کے حوالے سے جی ڈرسا بھائی اسلام علیکم والیکم اسلام میں نام ڈاکٹر لبنا صدیق ہے اور میں یہاں پر تھیلی سیمیا ویل فیر سوسائیٹی میں از ای میڈیکل افیسر اپنی ڈیوٹی سر انجام دے رہی ہوں میں آپ کو بتاتی چلوں پاکستان ویل فیر تھیلی سیمیا سوسائیٹی یہ جو ہماری ہے یہ نائنٹین نائنٹی تھری میں اسٹیبلش ہوئی تھی اس کے فاؤنڈر ہمارے لیفٹیننٹ جنرل فہیم صاحب تھے وہ نہ صرف اس کے فاؤنڈر تھے بلکہ انہوں نے شروع میں بہت ساری خدمات بھی انجام دیں تھیلی سیمیا کے بچوں کو ریجسٹر کیا اور ان کو فری ہر قسم کی ٹریٹمنٹ اور بلاڈ ٹرانسفیوجنز فراہم کی کافی عرصہ تک یہ فیڈریشن اسی طرح سوسائیٹی چلتی دی اور 2017 میں لیفٹیننٹ جنرل فہیم کی ڈیتھ کے بعد جنرل شہیب صاحب اب اس کے پریزیڈنٹ ہیں اور وہ سارے میٹرز کو لک آفٹر کرتے ہیں بیسیکلی تھلیسیمیا سوسائیٹی یہ جو بنائی گی ہے یہ اس لیے بنائی گی جو تھلیسیمیا کے پیشنٹ ہیں جن میں زیادہ تر پچے شامل ہیں ان کو فری ریجسٹریشن دی جاتی ہے ان کو ریجسٹر کیا جاتا ہے اور ان کو وقتن فوقتن حسپیز رویت جس طرح بھی ان کو بلیڈ ٹرانسفیوجنز کی ضرورت ہوتی ہے وہ بلیڈز ارینج کیا جاتے ہیں اور ان کو ٹرانسفیوج کیا جاتے ہیں اچھا ڈاٹ صاحب یہ بتائیں کہ تھلیسیمیا کی مر جو ہے یہ کس وجہ سے لاکھ ہوتی ہے تھلیسیمیا ایک مورسی یا جس کو جنیٹیکلی ٹرانسفر ڈیزیز جو انہیریٹ کی جاتی ہے ماں باپ سے بچوں میں منتقل ہوتی ہے اس طرح کی بیماری ہے یہ بیماری کسی کو چھونے سے یا کسی کے ساتھ رہنے سے یا اس طرح منتقل نہیں ہوتی اس کا منتقل ہونے کا ایک ہی ذریعہ ہے جو کہ وراثر سے ماں باپ سے بچوں میں ٹرانسفر ہوتی ہے اگر ماں باپ میں سے ایک تھلیسیمیا کا کیریئر ہے اور دوسرا بھی تھلیسیمیا کا کیریئر ہے تو اس کے بچوں میں پوسیبیلٹی ہوتی ہے کہ اس کے بچے تھلیسیمیا میجر یعنی کہ بیماری کے حامل ہو سکتے ہیں اگر کسی ایک کو میجر ہے اور دوسرے کو بلکل کوئی بیماری نہیں ہے اس میں تھلیسیمیا کا کوئی بھی جینس یا ٹریٹ نہیں ہے تو ان میں بچوں میں یہ بیماری منتقل نہیں ہوتی تو بیسیکلی دونوں پیرنٹس ماں اور باپ میں بیماری کے جینس یا ٹریٹ کا ہونا لازم ہوتا ہے اسی صورت میں بچے میں تھلیسیمیا منتقل ہوتا ہے اس مرض سے مطلب کہ اس کی کوئی خاص عمر ہوتی ہے جس سے یہ شروع ہوتی ہے یا کہ سٹارٹ میں بھی ہو سکتی ہے تھلیسیمیا میجر بچے کو ایکچلی پیدائی سے ہی ہوتا ہے اس کے خون میں اس کی جو جسم ہوتا ہے اس کا جو بون میرو ہوتا ہے وہ ہیمو گلوبین جو کہ اکسیجن کو پورے جسم میں منتقل کرتا ہے ٹرانسپورٹ کرتا ہے وہ صحیح نہیں پنتا جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو اس میں ہیمو گلوبین فیٹل ہیمو گلوبین یا ہیمو گلوبین ایف زیادہ ہوتا ہے یہ نارمل ہوتا ہے لیکن جس طرح بچہ بڑا ہوتا جاتا ہے ہیمو گلوبین میں کنورٹ ہونا چاہیے اس کو الفا اور بیٹا چینز میں لیکن ان تھلسیمک بچوں میں وہ فیٹل ہی رہتا ہے اور وہ فیٹل ہیمو گلوبین اپنے جو اس کا اکسیجن ٹرانسپورٹ کرنے کی اس کی ایک ڈیوٹی ہے وہ پرفارم نہیں کر سکتا تو بیسیکلی بچے جو ان سے ہیں بائی برت ہی تھلسیمک ہوتے ہیں لیکن ان میں جو علامات ہیں وہ تین چار مہینے پانچ مہینے کچھ بچوں میں شاید سال ڈیٹھ سال تک وہ بچے جو ہیں وہ بیمار رہتے ہیں ان میں انفیکشنز زیادہ ہوتا ہے ان کی جلد کا رنگ بہت پیل ہوتا ہے وہ مطلب سرخی مائل نہیں ہوتا اور وہ بچے بہت تھکے وے رہتے ہیں یا وہ بہت سست ہوتے ہیں تو پھر جب ان کو ٹیسٹ کروائے جاتے ہیں تو وہ ڈیاغنوز ہوتے ہیں بیسیکلی تو یہ جو بیماری ہے بائی برت ہی ہوتی ہے اب بھی اس وقت ہمارے سینٹر میں تقریباً دو ہزار دو سو کے قریب بچے ریجسٹر ہیں جس میں کچھ جو ہیں وہ پچھلے کئی سالوں سے مور دن ففٹین یئر سے ادھر سے فیضیاب ہو رہی ہیں ان بچوں کو ریجسٹر کیا جاتا ہے اور ان کی فیملی سکریننگ بھی کی جاتی ہے ان کے بہن بائیوں کے ان کے پیرنٹس کو بھی چیک کیا جاتا ہے تیلسیمیا ٹریڈ کے لیے یا تیلسیمیا کیریئر کے لیے اس کے علاوہ بچوں کو چون کے ریگولرلی بلڈ منتقلی کی ضرورت ہوتی ہے بلڈ ٹرانسفیوجنز کی ضرورت ہوتی ہے تو ان بچوں کو فری آف کاسٹ بلڈ ارینج کیے جاتے ہیں اور بلڈ ٹرانسفیوجنز کیے جاتے ہیں بلڈ ٹرانسفیوجنز کے دوران ان کو ابزورف کیا جاتا ہے کہ کوئی ریاکشن نہ ہو جائے ان کو امرجنسی میڈیسنز بھی دی جاتی ہیں اس کے علاوہ جب بھی فانڈز اویلیبل ہوتے ہیں تو ان کو کی لیٹنگ ایجینٹس جو کہ ایسی دوائیاں ہیں جو بچوں میں اضافی آئرن کو بدن سے خارج کرتی ہیں وہ بھی حسبی ضرورت ان کو دی جاتی ہیں اشتر ایڈ صاحب یہ بتا ہے کہ اس کلینک باقاعدہ جو افتتا تھا وہ کب ہوا تھا اس کلینک کی سنگے بنیاد جیسے کہ میں نے بتایا جنرل لیٹنین جنرل فہیم صاحب نے رکھی تھی انہوں نے نائنٹین نائنٹی ٹو میں ایکچلی جو پہلا مریض تھا وہ تھلسیمک پیشن کو بلارڈ ٹانسیوز کیا گیا تھا اور اس کا باقاعدہ جو افتتا ہوا تھا وہ جنوری نائنٹین نائنٹی تری میں ہوا تھا یہ سینٹر پہلے لیاقت روڈ پہ ہوتا تھا پی ایمی ہاؤس میں لیاقت روڈ پہ تھا پھر بعد میں اس کو ٹی پو روڈ پر ادھر آر ایم سی کے سامنے شفٹ کر دی گیا اور یہ جگہ جو تھی اس سینٹر کے لیے مختص کر دی گیا گورنمنٹ کی سطح پہ کیا آپ کے ساتھ کچھ سپورٹ ہوتی ہے اس میں جی ہاں ریسنٹلی گورنمنٹ کی طرف سے بڑا پوزیٹیف سٹیپ آیا ہے کہ ہولی فیملی ہسپیٹل سے ٹیم آتی ہے بقاعدہ ابھی کچھ عرصے سے آنا شروع گیا اس میں تھلسیمیا سینٹر ایک قائم ہو گیا ہولی فیملی ہسپیٹل میں اور اس سینٹر میں جو لوگ ہیں بیسیکلی ان کا مقصد یہ ہے کہ تھلسیمیا کو پریونٹ کیا جائے وہ ایکچولی تھلسیمیا پریونشن سینٹر ہے پریونشن کا مطلب یہ ہے کہ اس بیماری کو مزید بڑھنے سے روکا جائے وہ سینٹر کے لوگ نہ صرف ایڈوکیٹ کرتے ہیں ادھر ہمارے سینٹر میں بھی آتے ہیں اور باقی تھلسیمیا سینٹر پر بھی جاتے ہیں جہاں پر جو بچے آلریڈی متاثر ہیں نہ صرف ان کی فیملیز کو بلکہ ان کے رشتہ داروں میں جن کے ان کے ماں کی طرف کے رشتہ دار اور باپ کی طرف کے رشتہ داروں میں فری سکریننگ ٹیسٹ کرتے ہیں سکریننگ ٹیسٹ کا مطلب یہ ہے کہ اگر کوئی کیریئر ہے تو وہ بھی ڈائیگنوز ہو جاتا ہے اس کو فری آف کاؤسٹ کرتے ہیں وہ لوگ اور اس کے علاوہ حمل کے دوران ٹیسٹ کو بھی وہ انہوں نے فری کر دیا ہے ٹوٹلی فری آف کاؤسٹ ہے اور جو کہ اصل میں اگر پرائیوٹلی کروائیں گے تو اٹھ کاؤسٹ بارہ سے پندرہ ہزار روپیہ اس کا خرصہ ہے وہ لوگ فری آف کاؤسٹ کرتے ہیں اسی یہ کہ ہمیں پیدائش سے پہلے اندازہ ہو سکتا ہے کہ آیا کہ جو بچہ ہے وہ تیلسیمیا اس کے اندر ہو سکتا ہے یا نہیں اس کے علاوہ اگر فیملی میں تیلسیمیا کسی فیملی میں ران کر رہا ہے اور اس میں کوئی آپس میں کوئی لڑکا اور لڑکی کی شادی سیٹ ہوتی ہے یا شادی کرنا چاہ رہے ہیں فیملی والے تو وہ لڑکا اور لڑکی کا ٹیسٹ بھی ادھر وہ فری آف کاؤسٹ کریں گے اس کے علاوہ خاندان میں جتنے بھی لوگ ہیں چاہے وہ والد کی طرف سے ہیں یا والدہ کی طرف سے ہیں تو وہ فری جا کے اپنا ٹیسٹ کروا سکتے ہیں اور دیکھ سکتے ہیں کیا ان کے فیملی میں ٹریٹ ہے وہ کیریئر تو نہیں ہے کیا ان کی فیملی میں تیلسیمیا کا رسک تو نہیں ہے تدبین ہے جس سے اس سے بچا جا سکے جی سب سے پہلے تو میں آپ کو یہ بتا دوں کہ تیلسیمیا میجر یا تیلسیمیا کی بیماری اگر کسی بچے کو ہے تو اس میں پہلے نمبر پر بلڈ ٹرانسفیوجن چاہیے ہوتی ہیں اور اس کا علاج صرف بون میرو ٹرانسپارٹ ہے جو کہ بہت مہنگا ہے اور ہر جگہ پر اویلیبل نہیں ہے اور ہر کوئی اس کو کروا بھی نہیں سکتا تو سب سے زیادہ ضروری بات ہمارے لیے یہ ہے کہ ہم عوام کو شعور دیں اویرنس پیدا کریں کہ تیلسیمیا میجر سے کس طرح بچا جا سکتا ہے تو میری یہی ایڈوائز ہے کہ آپ چونکہ گورنمنٹ نے بھی ایک سٹیپ لیا ہے وہ فری ٹیسٹ کر رہے ہیں تو پلیز جن کی فیملیز میں کوئی تیلسیمیا پیشنٹ ہے یا تیلسیمیا کا بچہ ہے تو وہ پلیز شادی سے پہلے لازمی لڑکا یا لڑکی کا تیلسیمیا کا ٹیسٹ ضرور کروائیں تاکہ آنے والی نسلوں کو اس بیماری سے روکا جا سکے اور جو لوگ آپس میں شادی ہیں جن کی ہو چکی ہیں اور جن میں تیلسیمیا رن کر رہا ہے تو وہ کائنڈلی پرگننسی کے دران سی ویس جو ٹیسٹ ہے گورنک ویلیس سیمپلنگ جو ہے جو فری آف کاسٹ ہو رہا ہے گورنمنٹ ہسپیٹرز میں وہ پلیز ضرور کروائیں تاکہ ہم اس بیماری کو آگے بڑھنے سے روک سکیں شکریہ جیبا شکریہ سبا ناظرین آج ہم موجود تھے راولپنڈی کے تیلسیمیا ہسپیٹل میں اور یہ ہسپیٹل میڈیکل کالج کے این سامنے واقعہ ہے اور جہاں پہ ہمارے ساتھ گفتو کے لئے موجود تھی ڈاکٹر لومنا اور ڈاکٹر لومنا نے ہمیں اس تیلسیمیا کی مرض کے حوالے سے احتیاطی تدابیر بتائیں اور انہیں بتایا کہ اس مرض سے کیسے بچا جا سکتا ہے اور اگر ان پر آپ عمل کریں تو اس سے آپ بچ سکتے ہیں ناظرین آپ ہمیں اجازت دیں خدا حافظ